السلام علیکم فرسٹیئر کلاس اردو کا سب سے امپورٹنٹ ترین گیس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنف کیا ہے مضمون ہے افسانہ ناو علیہ خطبائے تو یہ مضمون ہے کسی ملک کی خوبی ومدگی اور قدروں قیمت کا دارمدہ کس چیز پر ہوتا ہے حکومت کے چال پر رایا کے چال چلن پر عمرہ کے چال چلن پر غربہ کے تو اس میں یاد رکھی گا ہے کہ جو رایا ہوتی ہے نا اس کے چال چلن پر تلمی کیا ہے گلمرات موتیوں جیسے دان چاند تہرہ آب حیات تو اس میں آب حیات تلمی ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کیا کیا خیزر نے اسی گندر سے آپ کسے راہنما کرے کوئی تو ردیف کہاں آتی ہے واقعی طرح بشارہ تھا اس میں ردیف غزر نظمیہ کے سیدھے کے پہلے شہر کے دونوں مصروں میں بکیار شہر کے دوسرے مصرے میں کافی کے بعد دہر آئے جانے والے الفاظ تو یہ کافی کے بعد آتی ہے بی اوپشن گندم ڈیش فروخت جاری ہے تو گندم کی یا گندم کا تو گندم کی فروخت جاری ہے درد سے اشار میں سے کسی ہے کی تشریح کریں نظم کا عنوان شہر کا نام بھی لکھیں نہیں تیرے سوائے یہاں کوئی میزبان تو ہے مہمان تو ہے ایک نظم کے دو آئیں گے تین نمبر کی تشریح ہوتی ہے اور اس میں ایک نمبر جیابون نظم کے انوان کا ہے اور ایک شہر کا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہے سمجھ لیجئے کہ آپ کے پانچ پر نمبر ہے درد اشار میں سے کسی دو کی تشریح کیجئے اور شہر کا نام بھی لکھئے اگر اوپر بڑے سوال کی بات کریں اس میں تو یہ آپ کا پتہ ہے کہ یہ نات میں سے ہے اور سوری حمد میں سے ہے اس کے بعد دوسرے میں آئیں تو درد اشار میں سے کسی دو کی تشریح کریں شہر کا نام بھی پیام برنامے اثر ہوا تو خوب ہوا زبانِ جہر سے کیا شریح عرضو کرتے ہیں یہ عرضو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہیں ہم اور بلگول بیتاب گفتکو کرتے ہیں تو یہ وہاں سے جاگو غزل آئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جاگو مرکزی خیال اس میں بتاتا چلوں کہ مفہوم آپ نے صرف ایک سے سوال ایک لائن یہاں دیر لائن تک جانے اس سے زیادہ نہیں نظر کا مرکزی خیال خلاصہ وغیرہ لکھنا ہے تو مرکزی خیال آپ نے ساڑھے تین لائنوں پونے چار لائنوں تک رہنا خلاصہ لکھنا ہے تو پھر آپ کا جاہو خلاصہ جانا چاہیے پورے پیچ میں شاعر کا نام بھی لکھنا ہے حمد اچھا اس سے آپ کو سبا کے حوالے سے نیچے دیئے گئے جوز کی تشریح کریں اب یہاں سے آپ کو پتا جائے کہ حمد بہت امپورٹن ہے مصنف کا نوار حاکم کے لئے محکوم کی زندگی تو ایک دولت مند کے لئے غریب کی زندگی تو یہ اس وائف صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا موسٹ امپورٹنٹ ایک نیچر کا قائدہ ہے کہ جیسا مجھے قوم کی چارچل کا سر سید امت خان کا اپنی مدد آپ سبقہ خلاصہ اور مصنف کا نام بھی اس وائف صلی اللہ علیہ وسلم درخواست نہیں تحریر کریں تحصیل ناظم کے نام تفریح پارک کے قیام کے لئے درخواست کرنی ہے پھر اس کے بعد یا پھر یہاں پر یا پھر رداد لکھ لیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب اس میں آپ نے ارداد لکھنی ہے مقالمہ تحریر کی یہ دو طالبینوں کے درمیان جہیز کے بارے میں کہ جہیز ایک لانت ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے ترخیص کے لئے اپارت آئے گی تو اس میں یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس کو نہ سمجھ لے کہ ون تھرڈ پارٹ اس کا رہنے دینا باقی سارا اڑا دینا ہے ٹھیک ہے نا تو اردو شہری کے فروہ کا آغاز اسلامی تحذیب اور یہ بھی بتاتا ہے جنہوں کے پہلی لائن میں یا آخری لائن میں آپ کو اس میں ترخیص ملے گی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب اس کے بعد ایک اور کے اثر آپ کے سامنے لگتے ہیں مونسٹ امپورٹنٹ اور یہاں پہ آئی جی ابو القاسم زہرابی کے باوزداد کہاں کے تھے ابو القاسم زہرابی کے باوزداد یہ زہرہ جگہ کا نام ہے اندلس کی جگہ تھی وہاں پر رہنے والے تھے ابو القاسم زہرابی کون تھا یہ ماہرے تعمیرات تھا یا سائنس دان تھا ماہرے تنین ہیں یہ ماہرے قانون تو بیسیکلی جی ابو القاسم زہرابی جی وہ سرجن تھا ٹھیک ہے نا سائنس دان کہتے ہیں تاریخ سلاح الدین کا محمود کا پرچم یہ کیا ہے تشبیہ آت ہے یا تلمیہ آت ہے یا استیاری آت ہے یا اسنی آت ہے تو تاریخ اور سلاح الدین کا جو محمود کا پرچم آ رہا ہے یہاں پر پرچم کی طرف جی اشارہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی یہاں پر جی ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر تشبیہ بھی دے رہا ہے اس لیے جی انب بہتر ہے کہ یہاں پر جی اپا ہم اس کو علامتن تشبیہات میں لیں گے مطلعہ کے دونوں مصروں میں ردیف کیا ہے مطلعہ کے دونوں مصروں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں تو ردیف سے جو پہلے آتے ہیں وہ جنہاں کافی ہیں وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں میں نے قصہ چہار درویش پڑا یا پڑی تو یہ بک ہے پڑی دزہ اشارہ میں سے کسی ہے کی وہ کمریوں کا چار طرف سرو کے حجوم یہ نات صلی اللہ علیہ وسلم کوکو کا شور نالہ حق یادے ورڈ کی سمینی آری سبزے کی دھوم سبحان ربانہ کے صدا تھی علال علوم جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رزوم تو میدان کر بنا میں سبح کا منظر ہے یہ وہاں سے بیسی کری اور اس کے بعد دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں الٹی شاہد ہوئی احسان تو گیا ٹھیک ہے نا ڈٹھتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں سنسان کر یہ کیوں نہ ہمیں مانت ہو گیا یہاں سے دو کرنے اس کے بعد سے اکھو سبا کے حوالے سے آنسوں سے بھیگا بچوں کی طرح گول مگول سرخ چہرہ فیقہ اٹھا کے فیقہ اٹھا اور گول آب آبو جی تو یہ آپ جو آپ دے سکتے سفارش میں سے ہے اس کے بعد تصریف کی نمائی خصوصیت فاضل تو تصریف عبو القسم زہرابی کی کتاب کی مسئلی سبقہ خلاص علی کے مسئلی کا نام عبو القسم زہرابی اس کے بعد جو آپ درخواست پرنسپل صاحب کے نام کسی طرحی مقام کی سہر کے لیے پھر آپ نے جاہو مقامہ تیار کرنا ہے طالب علم کے درمیان فیشن پرستی کے موضوع پر اس کے بعد جاہو میں نے تلخیص کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا کہ تلخیص میں پہلی لائن اور آخری لائن میں جاہو آپ کنوان ملے گا اور باقی آپ نے جاہو اس کا تین ہی سے اڑا دینے ہیں ایک ہی ساتھ رہنے دینے ہیں یہ آپ کا جاہو انشاءاللہ اس پر سیجر ہوگا امید آپ کو سمجھا گئی ہے اللہ پاکہ آپ سب کامی ناصر ہو السلام علیکم